السلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ گسل کے بارے میں ہے کیا کیا کرنے سے انسان کے اوپر گسل فرض ہو جاتا ہے اور کیا کیا ہونے سے اور کیا کیا کرنے سے انسان کے اوپر گسل فرض ہو جاتا ہے میں اس بارے میں آپ کو تفصیل سے بتاؤں گا مگر ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پڑھنا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا ہوئے تاکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ کو ملے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں گسل کے اندر پانچ ایسی چیزیں ہیں جن کے کرنے ہیں جن کے ہونے سے انسان کے اوپر گسل فرض ہو جاتا ہے پہلا نمبر عورت کے ساتھ صحبت کرنا یعنی جب میاں اور بیوی شوہر اور بیوی تنہائی میں خلوط میں مجامعات کرتے ہیں تو اس کے بعد دونوں کے اوپر گسل فرض ہو جاتا ہے دوسرے نمبر پر ہے رات کو سوتے ٹیم احتلام کا ہو جانا جس کے انگلیش میں نائٹ فال بھی کہتے ہیں نائٹ فال کے ہونے کے بعد گسل فرض ہو جاتا ہے انسان کے اوپر تیسرے نمبر پر ہے منی کا شہوت کے ساتھ کود کر نکل دا اس کے مطلب کیا ہے یہ دو طرح کا ہو سکتا ہے یا تو کسی وجہ سے ہو جائے یا انسان خود کرے تو دونوں وجہ سے دونوں طریقے سے انسان کے اوپر گسل فرض ہو جاتا ہے میں بیچ میں ایک بات اور بتانا چاہوں گا کہ ہمارے بہت سے نوجوان ایسے ہیں جو مشتزنی کرتے ہیں یعنی اپنی خواہشات کو صحیح مقام کے علاوہ کہیں اور پورا کرتے ہیں صحیح مقام کیا ہے اپنی بیوی کے ساتھ خواہشات کو پورا کرنا اور اگر بیوی نہیں ہے اور وہ اپنی خواہشات گلت جگہ پر استعمال کر رہا ہے گلت جگہ پوری کر رہا ہے یا پھر مشتزنی کر رہا ہے تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے اٹھائیں گے میدان محشر کے اندر اللہ تعالیٰ اس کو اس طریقے سے اٹھائیں گے کہ اس کا ہاتھ جو ہے وہ حاملہ ہوگا حاملہ جب عورت حاملہ ہوتی ہے پیٹ سے ہوتی ہے تو جس طریقے سے اس کا پیٹ باہر ہوتا ہے اسی طریقے سے قیامت کے دن اس کو ایسے ہی اٹھایا جائے گا کہ اس کا ہاتھ حاملہ ہوگا میرے بھائیو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر جو طاقت ہے ہمارے اندر جو حوصلہ ہے یہ ہم نے خود پایا ہے ایسا کچھ نہیں ہے یہ سب اللہ کی طرف سے امانت ہے اور آج کل ہم اس اللہ کی امانت کے اندر خیانت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر فرماتا ہے جو میری امانت کا خیانت کرتا ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا اور جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا اس کی دنیا تو برباد ہے ہی اس کا آخرت بھی برباد ہے تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو شیطانی وساوش سے محفوظ فرمائے چودھے نمبر پر ہے حیز کا ختم ہو جانا حیز کہتے ہیں بہت سے بھائیوں کو پتا نہیں ہوگا حیز کہتے ہیں جو عورت کو مہواری کے وقت میں جو خون آتا ہے اس خون کو حیز بولتے ہیں حیز کا خون بولتے ہیں وہ جب خون بند ہو جاتا ہے آنا میں بتاؤں گا وہ اگلے پارٹ میں بتاؤں گا انشاءاللہ کہ حیز کی مدد کیا ہے کتنے دن آتا ہے یہ سب تفصیل سے بتاؤں گا آپ فیلحال اتنا جانئے جب حیز کا خون آنے کے بعد بند ہو جاتا ہے تو اس عورت پر گسل واجب ہو جاتا ہے گسل فرض ہو جاتا ہے اور پانچویں نمبر پر ہے نفاس کا بند ہونا نفاس کہتے ہیں جب کسی بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس ولادت کے بعد چاریس دن کے بعد تک جو عورت کو خون آتا ہے اس کو نفاس کا خون بولتے ہیں اور جب وہ چاریس دن کے بعد نفاس کا خون بند ہو جائے تو اس وقت عورت پر گسل فرض ہو جاتا ہے یہ تو وہ پانچ چیزیں ہیں جن کی وجہ سے انسان کے اوپر گسل فرض ہو جاتا ہے اب چلیے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ گسل کے اندر کتنے فرض ہے یعنی فرض طریقہ کیا ہے گسل کرنے کا تو فرض گسل کے اندر تین ہے پہلے نمبر پر ہے مو بھر کر کے کلی کرنا اب کلی کرنے کا طریقہ وہی ہے کہ گرگرے کے ساتھ کلی کرنا حلق تک پانی پہنچ جائے مو بھر کر کے کلی کرنا دوسرے نمبر پر ہے ناک میں پانی ڈالنا وہی طریقہ رہے ہیں اور مھٹی تک پانی کو پہنچانا اور تیسرے نمبر پر ہے کہ پورے بدن پر ایک مرتبہ پانی بہانا بدن کے اندر کہیں ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھا نہ رہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی امید ہے کہ آپ سب کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور شیئر کریں تاکہ یہ ساری باتیں آپ کے سبھی دوستوں تک پہنچیں تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ